فوکس ٹوڈے میں آپ کو بتائیں کہ گلگت بلدستار میں الیکشن قریب ہے عوام کیا رائے رکھتی ہے اور امیدواروں کے اہم منشور کیا ہوں گے یہ ہمیں بتا رہے ہیں زلہ جامیر سے ہمارے نمائندے فخر عالم قریشی فخر آگاہ کیجئے گا جی اس وقت میں زلہ دیامر حلقتوں میں موجود ہوں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میرے ساتھ عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے انہیں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ الیکشن دوزار بیس میں حق رائے دہی ووٹ کا استعمال کن مقاصد کیلئے کیا جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حلقے کے مسائل کیا ہیں آپ اپنے جو حق رائے دہی کا ووٹ وہ کس مقصد کیلئے استعمال کیا ہے جی شکریہ فخر بھائی تو سب سے بنیادی ہمارے جو مسائل ہیں روڈ کے ہیں اچھا تعلیم کا ہے اچھا اس کے علاوہ صحت کا ہے تو یہاں کوئی سوالت موجود نہیں ہے ابھی جس آج ہم نے تھور میں دیکھا کہ نہ یہاں پہ کوئی پول ہے نہ کوئی روڈ ہے نہ بجلی کا کوئی معقول بندبس ہے تعلیمی نظام بالکل دیکھنے کو نہیں ملتا ان کے بچے جو ہے گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو الیکشن میں کسی کو ہم جب سیلیکٹ کرتے ہیں کسی کو ہم ووٹ دیتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کسی کو دے رہے ہیں میں عطا اللہ کو ووٹ دے رہا ہوں کیا وہ یہ سب مسائل حل کر پائیں گے انشاءاللہ ضرور کر لیں گے کیونکہ ہمیں امید ہے یقین ہے جو لوگ جیتے ہیں پچاس سالوں سے جنہوں نے اقتدار میں بیٹھ کی کچھ بھی نہیں کیے آج تک نہیں کیے اور یہ اقتدار میں نہیں رہا ہے یہ دس سالوں سے جو الیکشن کانٹسٹ میں میدان میں ہے لیکن آج تک ہارا ہوا ہے لیکن ابھی تک کام ان سے دوگنا زیادہ کیا ہوا ہے عوام کی خدمت کر رہا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس سے بڑھ گئے خدمت کرے گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں میں عطا اللہ کا سپورٹ کر رہا ہوں عطا اللہ کا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں اس لئے شور لائک آ رہا ہے نئے کانڈیڈیٹ ہے ینگ ہے ایڈیوکیڈٹ ہے انشاءاللہ امید ہے حلکتوں میں تبدیلی لے کر آئے گا آپ کے سلکے کے بنیادی مسائل کیا ہے سب سے زیادہ مسائل یہاں آپ کو پتہ ہے آپ بھی یہاں آئے ہیں یہاں تک آپ نے دیکھا ہے روڑ کی حالت اور کلوٹوں کی حالت جو دیوال ہیں ان کی حالت سکولوں کی حالت اسپیتالوں کی حالت ہر قسم کی حالت ہے سب سے زیادہ فقدان اس وقت جو ہے وہ شور کا ہے یہ جو کانڈیڈیٹ ہے عطا اللہ یہ عوام کو شور لے گا ہے ابھی سارے سمجھیں کہ تبدیل لانا ہے پچھلے دو گروپی جو تھی ان کو نکلٹ کیا ہے ابھی عطا اللہ کے ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے عطا اللہ جیدے گا اور حلقے کے تمام مسائل حل کرے گا آپ کو امید ہے کہ عطا اللہ اس حلقے کے تمام مسائل حل کرے گا انشاءاللہ امید ہے باری مارجن سے جید جائے گا اور عوام کے تمام مسائل کے اوپر نظر ثانی کر کے ہر مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور حل بھی کرے گا اب آپ مجھے یہ بتائے گا کہ اس حلقے کے جو بنیادی مسائل ہیں اور اس سے قبل یہاں سے جو منتخف ممبران اسمبلی ہے ان کی کیا کارگدگی رہی ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے جو بنیادی مسائل ہی وہ کیا اور آپ کا جو کنڈیڈٹ آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں بہجان بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کنڈیڈٹ آئے تھے وہ کنڈیڈٹ جو ہیں وہ آنے جو کٹیٹ تھے اور ان کی ڈکٹیشن شفت جیسے ذہن تھا شاکردارانہ انہوں نے عوام کے وسائل کو لوٹا ضرور ہم نے بالبچوں کے لئے بہت کچھ کمایا لیکن اس ملک کے لئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کی جبکہ انسانی بنیادی جو ضروریات ہیں سیادہ تعلیم ہیں زرادہ ہیں اور مواصلات ہیں یہ بل جو کی بلکل جو کی تو ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہاں کوئی تفتیلی آ جائے اور اس اس تفتیلی کے لئے ہم لوگوں نے ابھی ایک نائے کنڈیٹر اطولہ کے نام سے ہم نے چونہ ہے ہم اس کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوریوت آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی اور اس حلقے کے باشندہ ہیں بالخصوص تھورنالے سے تعلق رکھتا ہے اور تھوریوت آرگنائزیشن کا چیئرمین بھی ایک سوشل ایکٹریسٹ کے حیثیت سے عرصے دراز سے اس معاشرے کے لئے کام کر رہے ہیں اس قوم کے لئے کام کر رہے ہیں صحت کے لئے کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے لئے کام کر رہے ہیں تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا جو ووٹ ہے حق رائدہی ہے وہ کن مقاصد کے لئے آپ استعمال کر رہے ہیں جی دیکھیں یہ ووٹ کی جو امانت ہوتی ہے وہ بڑی مقدس امانت ہوتی ہے عوام کو جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو میرا یہیں ان سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو حق رائدی کا جو حق ہے وہ بہتر استعمال کریں انصاف کے لیے استعمال کریں عدل کے ساتھ استعمال کریں وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھا گلگت بلدستان میں اس وقت ہم ترقی کی دور سے بڑے پیچھے رہ گئے ہیں دیامر اس وقت تعلیم کے لیے آسے سیت کے لیے آسے انفراسٹرکچر کے لیے آسے بڑا پیچھے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ یہاں پہ کنسٹرکٹو پیس آف مانشٹ یہاں پر آ جائے اور اس حلقے کی عوام کا جو تقدیر ہے وہ بدلے اور عوام کے حق میں تھوڑے سے بہتر فیصلے ہوں سیاسی طور پر یہاں پہ اس وقت حلقے میں کیا مسائل ہیں یہاں پہ یہ حلقہ جو ہے انتہائی پسماندہ رہا ہے جب سے نانٹین سیونٹی کے بعد یہاں پر جو سیاست یعنی جمہوریت کے نام سے یہاں پر متعرف ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ حلقہ جو ہے انتہائی متاثر رہا ہے یہاں تعلیم کا ایشو ہے صحت کا ایشو ہے اس کے علاوہ روزگار کا بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو شاہرات ہیں جو سڑکیں ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں جو ہمارے منتخب نمائندے تھے وہ اس سے یہاں کے جو عوام تھے اس کی توقعات کے مطابق پورا کام نہیں کر سکے جو بھی منتخب یہاں سے ہوتا ہے ان سے ملی پہلی گزارش یہ ہوگی کہ وہ تعلیم کے اوپر فوکس کریں صحت کے اوپر فوکس کریں اور یہاں کے جو نوجوانوں کی جو میار زندگی ہے اس کی بہتری کے لیے وہ کام کریں یہ روٹ انفرسٹریکچر ہے یا ایڈوکیشن ہے سیعت یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ انسان کی جو ہے بنیادی مسائل ہیں ان کا حل کیسے ممکن ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ بہت ممکن ہے جب آپ عوامی طاقت کے ساتھ آپ اسمبلی میں جاتے ہو تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ ذہن میں ایک پالسی بھی لے کر جاتے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ اسمبلی جاؤ گے تو آپ عوام کی حقوق کے لیے جب آپ بات کریں گے تو یہ آپ کی جو رائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ضرور سنی بھی جائے گی مانی بھی جائے گی تو جو بھی یہاں سے منتخب ہو کر جائے گا اس کو یہی ذہن میں لے کر جانا چاہیے کہ یہ جو حلکہ ہے ترقی کی دور میں پیچھے کیوں رہ گیا ہے اور اس کی اب نفٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ بہت ممکن ہے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس دفعہ آپ کا کنڈیڈیٹ جیت جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو میرے ساتھ موجود تھے اس حلکے کی عوام تھی ان سے میں نے ان کی رائے جان لی انہوں نے اپنی جو بنیادی مسائل ہیں اس کو منظران عام پر لانے کی کوشش کی اس وقت اس حلکے کے آزاد مدوار اتاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اتاولہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عوام کہہ رہی ہے یہاں پہ انفرسٹرکچر کا مسئلہ ہے یہاں پہ تعلیم کا مسئلہ ہے ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے آپ کیا امید لے کہ میدان میں آپ تیسری بڑا مرتبہ الیکشن کانٹس کر رہے ہیں بلکل یہاں کے عوام نے بلکل صحیح کا ہے اور یہ بیچارے اس دور کی زندگی ازار رہے ہیں جو صدیان پرانی تھی اسی دور ہے آپ دیکھیں روڈ کی وہیں آلد ہے بجڑی کا مسئلہ ان کے پاس وہیں اسی طرح کھڑا ہے پچاس سال ان کی لوگوں کے ہو گئے ہیں اس سے پہلے جتنے لوگوں کو یہاں مدخب نمائندے یہاں تھے یہاں کوئی توجہ نہیں دین لوگوں نے اور یہاں بنیادی سہولیات سے سارا پورا ہلکہ خالی ہے اور یہاں کے لوگوں کے بہت بڑا ظلم کیس ہے پہلے جتنے لوگوں نے جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے سپیشلی تعلیم کے حوالے سے یہاں دیکھیں گے آپ کوئی اچھا سکول نہیں ہے یہاں لوگوں کے روڈ نہیں ہے جب روڈ نہیں ہوگا سکول نہیں ہوگا ہسپٹل نہیں ہوگا یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جہاں بجڑی بنیادی چیز ہے یہ وہ بنیادی چیزیں جو بھی کس کوئی بھی منتخب نمائندے کی بنیادی فرض ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو انشور کر رہے ہیں باقی لوگ انفرادی کام کسی کے ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا ہے میرےڈ کے اوپر آ جائے تو آپ یہ بتائیں مجھے آپ کا منفیسٹ کیا ہے منشور اس میں ہمارا فرسٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تعلیم پر ہمارا فوکس ہے صحت پر ہمارا فوکس ہے پھر کمیونکیشن پر ہمارا فوکس ہے یہ تین چیزیں تو ہماری فرسٹ پرارٹی میں ہیں باقی چیزیں آشتہ ہیں انشاءاللہ ان چیزوں کو کریں گے باقی جس کو لے کے چلیں گے آپ جیت جائیں گے اس حلقے کی عوام کے لئے سب سے پہلے آپ کیا اقدامات کریں گے سب سے پہلے انشاءاللہ ہم تعلیم اور سیکنڈ پر کمیونکیشن پر ہم صحت کے اوپر انشاءاللہ ان تین چیزوں کو تینوں چیزوں کو ہمارا فرسٹ انشاءاللہ فوکس ہماری کارکن بہت محنت کر رہے ہیں اور ان پانچ سالوں میں ہم نے سپیسلی ڈیم کے حوالے سے دیگر حوالے سے جتنے لوگ کے مسائل تھے اس کو جاگر کرنے میں انشاءاللہ ہم نے کوئی کمی نہیں کی انشاءاللہ